مرزا قادیانی دے واسطے تسی تازیم دا لفظ کیوں نہیں بول دے تو بولن تو منع کیوں کر دے او دا جواب میں تنوں دے چھڑے ٹھیک ہے دوسری کہا لیا بھی اسی جڑا قذاب یا دجال جڑا ہے نا دیکھو کہا سنن لوگ کذاب دجال اسی ملک کر رہے گا رانا حکمت رانا صاحب رانا صاحب کذاب بڑھنے ایک زبطہ مطلب اندیوی ایسی گارہ جڑی حقیقتتیں خلاف ہوئے مرزا کا دینی دیاں بے شمار گناہ حقیقی اس بنیاد تے اسی تضاب بھی قید ہے دوسرا او دی حیثیت جدو شہرائی اعتبار نہ صرف ایک عام انسان دی ہے انہیں او دی حیثیت او دی اڈینٹی بدل کے نبی ہونڈا جیڈا دعویٰ کیتا ہے او ایک کیتا ہے انہیں دجل ہے یعنی توکھا کہ دجل کرنا لڑا دجال اندہ ہے اس وجہ تو اسی قضا تو ہو میں اہی تے تو انہوں گل گئی ہے کہ اے فیصلہ کرندہ اختیار تو انہوں کے ندتا سانو ڈھکیا کرنے میں اہی تے کہہ رہا ہوں میں اس لیے تے کیا چلو تو آٹی نظر چہونگے لیکن میں اس لیے تے کہہ رہا ہوں کہ عدب کرو گے تو عدب ملے گا نا اسلام علیکم اسے کے چوتے خدا انہوں بھی برا کو علیکم اسلام اسی ایک مرتاد بندے دا عدب کیوں کرنے عدب کرو مفتی مبشر صاحب تشریف لائے نا تھوڑا ٹیم دیو اگے شروع ہو جو مبشر صاحب نا ٹیم دیو اے مبشر صاحب آئے نا اے ہون گفتو کرن جاتا جارا گال سون لیو میں کافی دیر دا میں کافی دیر دا فور یو تے بیٹھ کے سن رہا سی راجہ صاحب کسے گلدی طرف آئی نہیں رہے بڑی معذرت دینال کوئی موضوع نہیں کوئی کج نہیں بس گپاں ایدھر ادھر دینیاں تھے تم ہی چھوٹ بولنے تھے تم ہی گالان کرنے تو گالان کر دے تو چھوٹ بول دے تو سی توہین کر دے بس اس تو علاوہ جی کوئی گلم مینو سورسوار دی لب بھی ہوئی کوئی نہیں کوئی پچھلے راؤنڈ بورڈ کو یہ دے کھنٹ دا میں سن رہے ہاں اے جدوں دے مفتی صاحب نے براد چلائی ہے تے اے جناب کچھ بھی نہیں بس اے تھے نا جی میں چھوٹا جا ایک سوال کرنا ہے اندھے نے جی اے مرزے نو کذاب کیوں کندے ہو اے میں دو تین چیزیں بیان کرنے لگا ہواں تے راجہ صاحب بیٹھے نےं مرزہ صاحب دے منا نہ لے تو دس دے نکے بھائی میں خود بھائی چوپ کر چھوو تو آڈھی میرے بار نے Fighting کوئی کسی نے بولنی نہیں دین دے بھائی جیڑھ آب بھو گھل دفعت میرے گلت دے بھائی مثالنڈ لوگا to بھائی ایک کمیٹب میری گالت ہے پوری ہو 대해서 اور بھائی کالتے پوری ہیں دیو نا تو آڈھی گالت کے انطیزی تو آڈھی بے کر سننے آپ پہ ہیں میری گالت پوری ہی ہونڈ دو ہی جی کماری پر نیس نے کار رہے ہیں تو بھائی گالت پوری کار رہا نہیں مارا راجہ ایک منٹ راجہ پہلے گال سن لے نا ایک منٹ دوسری صاحب مفتی صاحب راجہ میری گال سن راجہ ایک منٹ راجہ شاہ صاحب دے گال کرنے تو پہلے میں ایک گال کر دوں دیکھو اسی شہر ہے ہوں جی اندین ہے اسی شروع جو گال کرتی سکی راجہ اسی شروع جو گال کرتی سکی اسی ارزا فادیانی اور رانہ آلی اکمت بیار ملو ایک گال کر کے تو بہن بشیر صاحب موقع دے جو ہر گال دے بندے جی بگواس کر دے تمہیں دی نہیں گال کرتی بس نا بھی یہ پچھلی یہ ہوئی میں انہی دیردائے ہوئی سننا پہ کوئی سورس آدھ نہیں یہ جیڑا کھل کر دے بچ بول پر دے راجہ صاحب یار میرے مائک اینا دا میوٹ کرو میں ایک چھوٹی جی گال کرنی ہے میں پھر ٹور جانگا راجہ صاحب تو اڈی میر بنی میری گال میں راجہ صاحب دا مائک میوٹ کرو گے تو پھر یہ نا جی اچھا جی ہے وہ کھو جی لیکن وہ بار بار کھول لیں اچھا جی سنو جی سنو نا راجہ صاحب سن لے دی ان دی یہ سن لے دی نبی دی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سنان لگا چپ کر کے سنو حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا من قذاب علیہ فلیتبوو مقادہو من ندار او کما کال علیہ السلام حضور نے فرمایا جس نے میری طرح جوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جنہ میں بنا لے جبکہ مرزا غلام قادیانی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح مہود چھٹے ہزار میں پیدا ہوگا روحانی خزین جلد بائیس صفحہ دو سو نو پھر فرماتے ہیں بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذلکر نین ہوگا روحانی خزین جلد اکیس صفحہ اکسو اٹھارہ پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں اور آثار نبویہ میں بھی ایسا ہی آیا تھا کہ اس مسیح مہود پر کفر کا فتوہ لگایا جائے گا سو وہ سب لکھا ہوا پورا ہوا روحانی خزین جلد بارہ صفحہ پچھتر کے اوپر پھر فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں صاف طور پر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مسیح مہود کی بھی تکفیر ہوگی اور علماء وقت اس کو کافر ٹھہرائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسا مسیح ہے کہ اس نے ہمارے دین کی بیخ کنی کر دی روحانی خزین جلد سترہ صفحہ چار دو سو تیرہ اور جناب پانچوہ والا صرف دینے لگا ہوں فرماتے ہیں لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور آحادیث کی بھی پیش گویاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح مہود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے فتوے دیے جائیں گے اور اس کے سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا روحانی خزین جلد سترہ صفحہ چار سو چار یہ آجز نے جناب اپنی جو کتاب ہے مرزا غلام کا دینی کے شہرہ افاق دو سو جوٹ کے پہلے پانچ جوٹ میں نے یہاں بیان کی ہیں دوڑ گئے ہیں نا مربی جی ہاں جی میں ارض کار رہا ہوں یہ صرف پانچ پہلے پانچ جوٹ یہ میں نے بیان کی ہیں جو مرزے نے احادیث کی طرح منصوب کی ہیں بلکہ یہ میں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں دو سو مرزے کی بیان کردہ احادیث ہی ہیں یہ سب احادیث ہیں یہ کہ جو مرزے نے حدیثوں کے نام کے اوپر جوٹ ماری اور گپ ماری حضور علیہ السلام نے ایسوں کے بارے میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا پھر ایک اور عدیث میں بھی آتا ہے میرے اوپر جوٹ مت بندو حضور علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا میرے اوپر جوٹ بندو اور جو میرے اوپر جوٹ بانتا ہے اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جنم میں بنا لے مطلب یہ کہ وہ جنمی ہیں اب بتا دو فیصلہ تم کر دو راجہ جی کہ ہم کیا جوٹ بور رہی ہیں کہ مرزا جوٹ بور رہے ہیں تم کہہ رہے جی تم جوٹ بور رہے ہیں ہم تو دلیل سے بات کر رہی ہیں کوئی ایک پچھلے آدھے گھنٹے سے کوئی ایک کسی دلیل کے اوپر بات نہیں ہوئی گپاں 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 جڑاں ہوں دے پیا لو تو بھی چوٹ بول دا تو بھی گالاں کرنا ہے تو گالاں کرنا ہے تو تو بولنا ہے اب بے یار کوئی بات کر حد ہوگی اب دوڑے کیوں ہوں اور میں میں نے آکے کونسی کوئی گالی نکالی کچھ بھی نہیں کہا اور آپ جناب کہہ کے بات کر رہوں مرزے کو میں صاحب کہہ رہوں مرزے کو میں کہہ رہوں فرما رہا ہے مرزا اور کتنی عزت کریں جی اس کا جواب کون دے گا چلو عزت بھی کر لی تمہارے بقول تم عزت کے خواہات عزت بھی دے دی اب جواب کون دے گا حد ہوگی یہ یار کمال ہوگی یہ چلیں جی محتی صاحب تشریف رکھیں بیٹھیں میں بیٹھ کے سن رہا ہوں بندہ ہی دوڑ گئے کتنی دیر کا بیٹھ کے سن رہا ہوں کوئی یار کوئی سورسوا دی گلتے کر لو یار جیڑا بندہ بندہ مائے کو اپن کر دو نو پہ آ جان دے گوں حد دو گئی جی جی محتی صاحب حالانکہ مبشر صاحب تسی اس گالتے گوا جے تسی سن رہے سو کہ اسی دینی دیر دے اس گالتے بیعث کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب بھی نیسی کہنا آچھا تسی صاحب بھی کیا ہے انہیں فیر بنی گال سنی ہاں جی دے لو جی تسی او دی تائید کیتی ایک صاحب دی انہیں کیا سی بھی صاحب کو تسی صاحب کیا کے گالت کیتی ہو نفیر نہیں سنی اینا مطلب یہ ایسی قوم ہے کہ اینا نو تسی عزت نا بلاو ایتانی بندے بڑھنے اینا نو تسی بتمیزی نا بلاو اینا نیتانی بندے بڑھنے لہذا صاحب نو مطلب اینا دی ریعت پر دی لوڑی کو وہ نہیں دی کوئی گل نہیں لو جی مرزا نو کی کہنا جے کی کہنا جے دسو حضرت کہنا جے حضرت مسیح مہود کہنا جے مسیح کی کہنا جے صاحب کہنا جے ان جی کہا کے گل کر لی نیتا جواب کون دوے گا سوال تھی اٹھی رہ گیا نا پھر اے قادیانی چیوری یہ ہے بھے کدر دیکھو جی مرزا قادیانی جڑا سی اے پا میں زناکاریاں کردہ سی چوریاں کردہ سی شراباں پیندہ سی اور جو بھی دنیا دے کتے کم کردہ سی لیکن جنابی سنو زندہ ثابت کر کے وہا دیو بے یاری اس سنو زندہ ثابت ہو بھی جان وہ زندہ ہون یا مردہ ہون آسمان تے ہون یا زمین تے ہون یا قبر چو ہون انہا دیو پانچے قبرہ بنا دیو تے مرزا کی تھو سچا ثابت ہوئے گا مرزے نو حضرت صاحب کہلو مسیح مہود صاحب کہلو صاحب کہلو علیہ السلام کہلو رحمت اللہ علیہ کہلو کچھ بھی کہلو تسی لیکن مرزا سچا کہنجوئے گا وہ شرابی سی تو نے شرابی رہنا ہے اوہ یہ چیزہ نو توب ہوں گے کہ انجو تسی مرزیو کا دیا نہیں ہوں جی مہتیس صاحب سارے پہلے کو لامنے بجاب فرمائے ہیں کہ اے لوگ جدو انہوں نے پتہ لگ دینا بھی ہون ساں نے سوال ہون لگ گیا انہوں نے جدو انہوں نے موقع دینا بھی تسی سوال کری جاؤ تڑا تڑ سوال تھے سوال ہون گال لتھو چڑی سکی یوسفی نے جڑی کی تھی کہ لہورہ لجڑے واقعہ دے انہوں نے آگ ہی آگے بندے مروائے ہیں یوسفی نے کہا بھی میرے کو دا ریفرنس موجود لو جی اے ذرا سارے لوگ گوار ہے اے ایس لگ دا ہے منہوں اے ہوئی قادیانی سی جدا نمبر میرے کل سیفے قادیانی ارباز دے نام تو انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے اور ہونے ہی منہوں ایڈ کی تے اچھا بڑا عرصہ ہی ہو گیا بھی کہ منہوں قدی کسے قادیانی نے اپنے گروپ دے وے چیڑ کی تے ہی نہیں قدیب کے کب میں نہ کوئی سال ہا سال ہوئے نے منہوں تے انہوں نے بین کی تے اے حجے ہون اے لو اے سکرین شیئر کر کے بھی ذرا تھوڑی بھا دے تاکر تو آڈی ریکارڈنگ چاہتے ہیں اور اے وے خود عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر مناظرہ مناظرہ بھی وے لو لکھا کے میں مناظرہ تے سپیلنگ وے لو نام دے بندے نے منہوں شاب دے بندے تے انہیں نیویچ ایڈ ایڈ را میں بات دیں گے انہیں دیں اچھا جی موسی صاحب بیٹھو میں تھے ویسے ہی آیا سی جے میں تھوڑا کمیں لگا ہوں آتے ہو بندے یہی نہ سکت گئے تھے تر بہتر اگر سنو رہے ہو کہا دیا نہیں تو ادھر آمنے سامنے آ کے سب سے بات کرو تین بندے تو ایڈ کر کے تے تو مناظرہ کرنے پر آنے ویڈ سیپ دیتے میں کسے نل کوئی گل نہیں کر دا جن نے کرنے کے ساتھ نل اپن ٹاک کرے بس چلو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ پپو ملک توں تھلے لکھے آئیے کہ آجدہ خدا میں وہاں منطری سے گالدی سامنے نہیں آئی ایک ہی لکھے آئے دوں